بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی خواتین مجود ہیں جن کے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا اور ان کا سہارا بھی کوئی نہیں بنتا آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن مجود ہیں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی گھر کی حالات کیسے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں اور یہ سارا معاملہ کیسے ہوئے ان کے کیسے چار بچییں پیدا ہو چکی ہیں لیکن ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اصل حقیقت کیا ہے میری بہن آپ بتائیں کہ آپ کی چار بچی ہیں لیکن ان کے سر پر کوئی سہارا نہیں ہے کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے یہ کیا وجہ بنی کہ آپ کا شہر آپ کو چھوڑ گیا یا کیا ماجرہ بن بھئی پہلے تو اللہ کا شکر ہے نظام صحیح چلتا تھا لیکن بچیوں کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہوا ہے میں کیا کروں اللہ کی دین ہے میں جیدر بھی جاتی ہوں بچی کو لے کے کام کرنے یا کچھ بھی کرنے تو وہ کہتے ہیں بچیوں کو گھر چھوڑ کے آیا کرو آج کا زمانہ کیسا جا رہا ہے آپ خود سمیدار ہیں میں مجبوری کے طور پر میڈیا پر آئی ہوں کہ میری کوئی ہیلپ کرے اور میری بچیوں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے جو میرے بچیوں کے بارے میں سوچے گا جو میرے خدا کے لیے میری بچیوں کو کھانے کے لیے جا دودھ کے لیے یا کچھ بیننے کے لیے ہرپ کرے گا میں ان کے لیے دعا کروں گی یہ دیکھیں بھائی میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے یہ بچی دودھ سے رو رہی ہے میں کیسے گزارا کروں کیسے گھر کا انظام چلاوں آپ کا جو شور تھا آپ کو چار بچییں پیدا ان پر چھوڑ گیا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بیٹییں پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو یہ اللہ کی طرف سے لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں مردوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خواتین پیدا کرتے لیکن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے اس میں صرف اور صرف اختیار اللہ کا ہے لیکن اگر کچھ گلتی ہے تو مرد کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے سیل کمزور ہونے کی وجہ سے بچییں پیدا ہوتی ہیں جو عورت کی کوئی گلتی نہیں بہن مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو سال ہو چکے ہیں پھر آپ کا گزارہ کیسے ہوتا ہے جن کے گھر میں آپ کام کرتے ہیں وہ کتنی پیسے آپ کو دیتی ہیں بھئی وہ تو پانچزار یا چھے زار دیتی ہیں آپ دیکھیں گھر کا کرایا بھی آپ رینڈ پہ ہیں ہاں جی میں رینڈ پہ ہوں دس زار دیتی ہوں بجلی کا بل اور یہ کرایا ڈال کے یہ کیسے مینج ہوتا ہے پانچزار میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے بھئی دو گھروں کا کرتی ہوں کبھی ایسا گزارہ ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا اب تین مہینے ہو گیا میں نے کرایا نہیں دیا اٹھایا ہوا اتنا پیسہ اٹھایا اتنا میری سوچ نہیں ہے میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں بھئی میں اس لیے مجبوری کے طور پہ میڈیا پیائیوں میں آنا نہیں چاہتی ہوں بھئی میری کوئی خدا کے لیے ہیلپ کرے آپ کے پاس کوئی نمبر موجود ہیں جو آپ ہمیں دی ہاں جی بھئی میرے پاس موجود ہیں نمبر پتہ ہے آپ کو بتا دیں سکرین پہ 0320-48424-147 ناظرین اس بہن کا نمبر آپ کو مل ناظرین اس بہن نے ساری حقیقت بتا دی کہ ان کا شوہر صرف اس لیے نے چھوڑ گیا کہ ان کے چار بچی ہیں تھی اور وہ بیٹیوں کی پرورچ نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ چھوڑ گیا اور مات اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی وہ ایسی حالات میں کرائی بے ایک رینڈ کے مکان میں رہتی ہیں بجلی کا بل گیس کا بل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہن رو رہی ہے کس طرح ہم اپنی بچیوں کو چھوڑ تو نہیں سکتی سردین آرہی ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں گرم تو خدا کے لیے اگر آپ ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا وہاں براب درابطہ کر کے ان کی سپورٹ کیجئے خدا کے لیے بیٹی ہیں بھی اللہ کا دین ہے تو جن کے پاس اگر بیٹی ہیں نہیں ہونے پتہ ہے کہ بیٹی ہیں کیا چیز ہیں لیکن کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں گٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں پیدا ہونے پر بہت ساری ہمارے پاس سٹوری ہیں جن میں چھوڑ جاتے ہیں لیکن خدا کے لیے اس بہن کے ساتھ رابطہ کریں ان کے ساتھ تعامل کریں تاں کے جو ان کی زندگی ہے چلو کچھ دین نہیں صحیح لیکن اچھی ہو جائیں ویڈیو سکرین پر آپ کو نمبر مل جائے گا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ